پی ٹی آئی چیئرمنشپ کے معاملے پر متضاد بیانات کون سچا کون جھوٹا صحافی کے سوال پر چیئرمن پی ٹی آئی کی وقی لطیف خوصہ نے کہا کہ جو چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا تھا وہ انہوں نے آ کر بتا دیا کیا بیریسٹر گوھر چیئرمن پی ٹی آئی کے وقی لطیف خوصہ سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی خود چیئرمنشپ کے امیدوار ہوں گے جبکہ علی زفر نے اعلان کر دیا کہ لطیف خوصہ نے کہا کہ جو چیئرمن پی ٹی آئی نے کہا تھا وہ میں آ کر بتا دیا صحافی نے پوچھا کہ کیا بیریسٹر گوھر اور علی زفر درست نہیں کہہ رہے لطیف خوصہ بولے وہ درست کہہ رہے ہیں یا نہیں لیکن میں ٹھیک کہہ رہا ہوں چیئرمن پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان سے صحافی نے سوال کیا کہ لطیف خوصہ اور علی زفر میں صحیح کون کہہ رہا ہے علیمہ خان نے جواب دیا کہ لطیف خوصہ درست کہہ رہے ہیں جبکہ علی زفر بھی سچے ہیں علیمہ خان کا کہنا تھا کہ علی زفر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے درست نہیں سنا لطیف خوصہ اور علی زفر دونوں درست ہیں پولس نے گاڑی روکنے کی حمد کیسے کی پشاور میں محکمہ داخلہ کے افسر سڑک پر ناکہ لگانے اور اپنی گاڑی روکنے پر پولس پر برہم حیات آباد میں پیش آئے واقعے کی ویڈیو سامنے آگئی پولس کا دعویٰ ہے کہ سبز نمبر پلیٹ گاڑی کو روکا تو آگے بیٹھے افسر نے پولس سے بدتمیزی کی کہا کہ فضول مقام پر سناپ چیکنگ کا حکم دینے والا کون ہے لوہر ہائی کورٹ میں سانہ جڑنوالا کے متاثرین کو امداد نہ ملنے کے خلاف درخواست پر سما وکیل درخواست گزار نے کہا کہ جڑنوالا میں دس ہزار کے قریب کرسچن خاندان رہتے ہیں پنجاب حکومت نے نو سو کے قریب متاثرین کو امداد فرہم نہیں کی عدالت نے کہا کہ آپ بے یار و مددگار لفظ کی وضاحت کریں جذباتی نہ ہوں عدالت نے چیف سیکیٹری اور ڈپٹی کمیشنر کو ہدایت جاری کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی پاکستان پیپس پارٹی کا چھپنوہ یوم تاسیز آج کوئٹا میں منائے جا رہا ہے یوم تاسیز کے حوالے سے کوئٹا کے ایوب فوٹبال گراؤنڈ میں جلسے کے تیاریاں مکمل شہر کو پارٹی کے جھنڈو اور بینر سے سجا دیا گیا جلسے سے آسیبنی زرداری اور بلاول بھٹو خطاب کریں گے اسرائیل اور ہماس کے درمیان جنگ بندی میں ایک روز کی توسی چھے روزہ جنگ بندی کے مدت ختم ہونے سے کچھ منٹ قبل ہی ایک روز کی توسی کی گئی اسرائیلی فوج کا کسی بھی ٹائم فریم کی وضاحت کے بغیر بیان مہایدے کے تحت آج بھی اسرائیل دس یرغمالیوں کے بدلے تیس فلسینی قیدی رہا کرے گا اور ٹیسٹ ٹیم کا کپتان بننے کے بعد شان مسود کی پی سی بی سینٹرل کانٹریکٹ میں ترقی پی سی بی نے شان مسود کے سینٹرل کانٹریکٹ کو ڈی کٹیگری سے بی کٹیگری میں اپگریٹ کر دیا